موسیقی چاند کو اور بھی رفت کی تمنہ تھی چاند کو اور بھی رفت کی تمنہ تھی اسی لئے تو میرے پرچم میں ادھر آیا ہے نیشنل نیوز کے پروگرام صدای خواتین میں میں آپ کی حوث شاہین یوسف آپ کے ساتھ ہوں چودہ اگس انیس سو تنہیس یہ وہ اہم اور تاریخی دن ہے جب برے سگیر پاکو ہند میں بسنے والے مسلمانوں نے قائد عظم کے ساتھ مل کر اپنے لئے ایک ازاد خطہ منظور کروایا جس کا ہم پاکستان کہتے ہیں یہ وہ خوبصورت دھرتی ہے جہاں ہم اپنی ازادی کے ساتھ اپنی مرضی کے ساتھ اپنے مذہب کی عبادات کرتے ہیں اور خوشی کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں آج چہتر سال ہو رہے ہیں اس ملک کو ازاد ہوئے بہت سے حکومتیں آئیں اور بہت سے لوگ گئے لیکن ایک چیز آج بھی بڑی دیر سے میرے جب سے یہ چودہ گز شروع ہوا ہے میں دل میں ایک سوال جو تھا وہ بار بار آ رہا تھا اور میں نے حمد کر کے کہہ سوچا کہ آج یہ سوال کر ہی دوں کہ اگر ملک پاکستان کو ازاد ہوئے چھتر سال ہو چکے ہیں تو آج اس ملک میں رہنے والی عورت کیوں ازاد نہ ہو سکی یہ سوال میرا نہیں یہ سوال ان تمام خواتین کا ہے ان ماں کا ہے ان بہنوں کا ہے جو اس ملک میں رہتے ہیں پاکستان جب بنا تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ماں نے اپنے لال جو تھے وہ ان کی جانے جو تھے ان کی قربان ہونے سے دریگ نہ کیا سوہاگنوں کے سوہاگ اجڑے لوگوں نے اپنے گھر بھار چوڑا اور اس ملک کو ازاد کرنے کے لیے اپنی جان مال تن سب کچھ قربان کیا تاکہ ایک ازاد خطے میں رہ سکے اور اگر چودہ اگس انیس سو سنتالیس کو پاکستان ازاد ہو گیا چوہتر سال ہونے کو آگئے تو کیا یہ حق نہیں بنتا کہ اس ملک میں رہنے والے تمام لوگ جس میں مرد اور خواتین چامل ہیں وہ برابر کے ازاد ہوں پاکستان کا آئین انیس سو سنتالیس کا جسے آئینیں ہم سمجھتے ہیں اور جو آج بھی ہمارے ملک میں رائج ہے اس میں کہا ہو گیا ہے کہ اس ملک میں بسنے والے تمام شہری مرد اور خواتین رنگ محسب کی بنیاد اور جنس کی بنیاد پر ان سے کوئی تمیز فرق نہیں رکھا جائے گا سب کے سب برابر ہیں میں اس بات کو تسلیم کرتی ہوں لیکن اگر ہم ملک کے حالات و واقعات دیکھتے ہیں اور ملک کے جو اس طرح کے چیزیں دیکھتے ہیں تو پھر ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک تفریق تو ضرور ہے کہ اگر مرد یہاں کا آزاد ہے وہ اپنی مرضی سے آتا جاتا کھاتا پیتا ہے تو پھر آج اس ملک میں رہنے والی عورت کیوں آزاد ہیں یہ سوال میں آج نیشن نیوز کے جتنے بھی ناظرین ہیں جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان سے یہ کرنا چاہتی ہوں اور یہ بھی چاہوں گے کہ آپ اس کا جواب موجہ نہیں ان تمام خواتین کو دے جو آپ کے گھروں میں رہتی ہیں جو آپ کے ساتھ رہتی ہیں جو اس ملک میں رہتی ہیں بات چلی ہے تو پھر بات کرتے ہیں کہ میں یہ کہتی ہوں بلکہ میں سوچ رہی تھی کہ کب میری رو جو ہے اس خوف سے آزاد ہوگی میری رو جو ہے اس خوف سے آزاد ہوگی کہ میں جب اپنی ماں کے پیٹ میں ہوں گی تو اور اس کو پتا چلے کہ یہ میری جو ہونے والی اولاد ہے وہ بیٹا نہیں بیٹی ہے تو وہ مجھے پیدا ہوتے ہی مار دے گی اور اس خوف کے تحت بہت سی جانے جو ہیں ضائع ہو رہی ہیں عورتیں اپنی جان بھی گوا دیتی ہیں لیکن اس ملک کا کلچر جو ہے جو ایک پدرسری کلچر ہے ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے مردوں کا بنایا ہوا ایک معاشرہ ہے اس معاشرے میں آج بھی جو پہلی اولاد ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بیٹا ہونا چاہیے کیونکہ وہ ہمارا وارث ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی اور لڑکیاں جو ہیں وہ ہمارے اوپر بوجھ ہیں ان کے فکر ہے ان کے یہ ہے ان کے وہ ہے ہزار چیزیں ہم اس آڑ میں کہہ کے رسم و رواج کے چکر میں بنا کے اس عورت کو ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی ازادیوں کو سلب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کی زبان کو بند رکھے کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ بول نہ سکے اور وہ سن نہ سکے بلکہ وہ سنتی تو ہے لیکن وہ بول نہیں پاتی میں آج آتے ہوئے یہی سوچ رہی تھی کہ بہت ساری بہنوں نے بہت ساری ماہوں نے بہت ساری بیٹیوں نے اپنے سانے یہ اس تمام فکریں رکھ کے جو ہیں سون ہی گئی جھاگ رہی ہیں یہ سوچ کر کہ کبھی نہ کبھی وہ وقت آئے گا جب وہ بھی ازادی کے ساتھ اس ملک میں اپنی ایک شناکت اپنا ایک وجود اور اپنی ایک پہچان جو ہیں وہ اپنا پائے گے گھروں کے اندر ہی دیکھ رہے ہیں ہمیرے گھروں کے اندر جو خوراک کی تقسیم ہے لباس کے معاملے شادی کے چکل ان سب چیزوں میں ہم جو کوشش کرتے ہیں عورتوں کو ڈومینیٹ کرنے کی یہ ساملہ آتا ہے we always prefer کہ میرا بیٹا چاہے خود ہی پسند کر لے بیٹی اس گھر کے لئے بھو مجھے کوئی اعتراض نہیں لیکن بیٹی کی پسند پہ ہم اکثر اعتراضات کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ آج بھی ہم اسی معاشرے کا حصہ ہیں جس کو ازاد ہوئے چوہتر سال تو ہو چکے ہیں لیکن ہماری سوچ آج بھی ازاد نہیں ہو پائی ہم آج بھی چاہتے ہیں کہ جو عورت ہے وہ میرے پاؤں کی جوتی ہی بھریں ہمارے ملک کے اندر ایسے رسم و رواج قائم کر دے گی ایسی بولیاں جو ہیں پنجاب کی دھرتی جو خوبصورت دھرتی ہے میں آج اپنی دو سے بات کر رہی تو وہ سری بولیاں مجھے سنا رہی تھی کہ آٹھا گونیتہ ہلنی کیوں ہے بھئی آٹھا گون دوں گی تو میں ہلوں گی تو ضرور ٹھیک ہے ایک درہا ہم کہتے ہیں کہ حرکت میں برکت ہے اور دوسری طرح ہم کہتے ہیں کہ آٹھا گونیتہ ہلنی کیوں ایک اور اس نے مجھے کہاوٹ بولی جس کو سن کر مجھے خود بھی تھوڑی سی شرمندگی اس نے گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چور لے گیا میں نے اس سے پوچھا بھئی اس کا کیا مطلب ہوا اس نے کہا کہ یہ عورتوں کے لیے کہا گیا ہے کہ عورت چاہے اپنے ماں باپ کی گھر میں رہیں چاہے اپنے شہر کے گھر بھرے اس کا کام صرف چارہ کھانا ہے ادھر سے کھالے ادھر سے کھالے کوئی فرق نہیں پڑتا جس ملک کے اندر ایسی بولیاں ایس میں رسم و رواج قائم ہو میں آپ بتائیں کہ وہ عورت کیا کبھی ازاد ہو پائے گی نہیں کبھی نہیں ہو پائے گی اور میں ککسر کہتی ہوں کہ بعض اوقات تو عورتیں خود کے بارے میں ایسے ہی سوچتی ہیں کہ اس کا مالک جو ہے اس کو گھر کے جو قلعہ ہے اس کے ساتھ اندر باندھ کے تو چلا گیا اور خود بھول گیا کہ مجھے اس کا بھی خیال رکھنا ہے ہم ہر کی ساری سے اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ وہ عورتیں وہ عورتیں جو دن رات ہمارے گھروں کے اندر ہماری خدمت کرتی ہیں باہر نکل کے نوکریاں بھی کرتی ہیں کمائی بھی کرتی ہیں سب کچھ کرتی ہیں لیکن پھر بھی میں اس کو سمجھتا ہوں کہ وہ میری متاحت رہے وہ میری تابدہ رہے اور وہ میری بات سنیں اور اگر وہ میری بات نہیں سنتی تو پھر میں اس پہ ہاتھ اٹھالے سے یا اس پہ تشدد کرنے سے بھی بریز نہیں کرتا اور اس طرح کی بہت ساری مثالیں جس میں گریدیت تشدد بہت اہم ہیں ہمارے کلچر کے اندر ہمارے ملک کے اندر ہمارے ملوں کے اندر ہمارے گھروں کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے خدارہ عورت کو اس سے آزاد کریں تاکہ عورت خود کو پہچانے خود کو جانے اور آپ کے ساتھ خود کا سب بات چیت کر سکتے میں گھروں سے اگر نکلتی ہوں تو اگر ہم باہر کی طرف آتے ہیں تو گھروں کی اندر دیکھیں عورت گھر سے نکلتی نہیں تو ہمارے رستوں میں کھڑے مردوں کی آنکھیں عورت کی طرف ٹک جاتی ہیں جیسے کوئی عورت نہیں کوئی اسمانی مخلوق اسمان سے نیچے اتر آئی جس کو دیکھا بغیر وہ رہ نہیں سکتے تو پھر آزادی کہاں گئی ہماری ہم یہ تو کہتے ہیں کہ بیٹیاں ہماری عزتیں ہیں لیکن کسی دوسری بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے میری آنکھ شرم سے جھکتی نہیں میں ٹک ٹکی لگا کے اس کو دیکھتا ہوں اور فکر محسوس کرتا ہوں اور اس طرح کہ کس سے جو ہے ہم اپنے دوستوں میں بیٹھ کے جو ہے بڑے شوق سے اور بڑے فکر سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس فلاو عورت کے ساتھ وہ جا رہی تھی تو میں نے اس کے ساتھ یہ بات چیت کی ہم بالکل شرم محسوس نہیں کرتے ہیں کیا اس وقت ہمیں غیرت نہیں آتی اس وقت ہمیں شرم نہیں آتی لیکن اگر عورت بولتی ہے یا عورت اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتی ہے تو میری غیرت جو ہے جہاں ہم خود تو ایک جنگل کا قانون اپنے لیے رائچ کی ہوئے ہیں لیکن دوسری طرف ان عورتوں کو ان ماں کو ان بہنوں کو بیٹیوں کو جانوروں سے بھی ہم برا سلوک کرنے کے لیے سوچتے ہیں سمجھتے ہیں اور پھر کرتے بھی اور کر کے دکھاتے بھی ہیں بات ان کے لیے خواتین کی حقوق کی تو میں سمجھتے ہوں کب عورت آزاد ہوگی جب اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے یا جب اس کو کمپلین کرنی ہوتی ہے تو وہ آزاد ہو کہ میں اپنے تھانے کے اندر یا میں اپنی عدالت کے جا کر آزادی کے ساتھ میں اپنی گواہی جو ہے وہ دے سکوں جس ملک کے اندر عورت کی گواہی آج بھی عادی تسلیم کی جاتی ہے عورت کا بزاد ہوگی جہاں پولیس اور عدالتوں میں مطلب پھرنے والے لوگ جہاں عورتوں کو اس بری نظر سے دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو مجرم تسلیم کرنے لگ پڑتی ہے خواتین کے ساتھ جب انسانی ہو کہ زیادتیوں کے واقعات ہوتے ہیں اس وقت ہم یہ کہتے ہیں ضرور اس عورت کا اس میں ہاتھ ہوگا کبھی ہم نے نہیں یہ سوچا کہ واقعی اس عورت کے ساتھ کوئی زیادتی بھی ہوئے گی اور ہم بجائے کہ اس عورت کا ساتھ دینے کے بجائے ہم بہت ساری ایسی باتیں کا نکوشش کرتے ہیں جو بلکل میں سمجھتی ہوں انسانیت کے دائرے میں بلکل نہیں آتی خدا رہا ان سب تمام چیزوں سے آزاد ہوں خواتین اگر اپنے انصاف کے لیے نکلتی ہیں تو اس کو بھی تکلیف ہوئی ہوگی اس کی روح سے پوچھیں اس کے دل سے پوچھیں اس کی زبان سے سنیں اور اپنے کانوں کو ان چیزوں کی ان باتوں کو سننے کے عادی بنائیں کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں بعض مرد کہتے ہیں کہ مرد کے پاؤں کی جوتی ہے لیکن اگر جوتی پاؤں میں نہ نہ ہو تو ہمارا چلنا مشکل ہو جاتا ہے اور اگر رستہ ذرا سا پتھری لاؤ تو وہی پتھر ہمارے پیروں میں زخم کر دیتے ہیں آپ اس بات کو مال لیں تسلیم کر لیں کہ اگر عورتیں ہمارے گھروں کے اندر نہ نہ ہو ہمارے ملک کے اندر نہ نہ ہو تو ہماری زندگی کی رائیں بہت پتھری لیں اور بہت مشکل ہو جائیں گی ہمارا ان کے بغیر اس ملک میں جو 52% ہماری عبادی ہے ان کے بغیر اس ملک کی ترقی بلکل نہ ممکن ہے بے شک میں اس بات کو تسلیم کرتی ہوں کہ ہماری آج کی عورت اس نے ملک کی ترقی میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے چاہے وہ تعلیم ہو طب ہو اور بہت ساری جو شعبے ہیں کھیل کا میدان لیں سیاست کا میدان لیں ہر جگہ اپنی عورت کھڑا ہے جو عورت کی طرف اونگلیاں اٹھائے کھڑا ہے اور یہ سوال کرتا ہے کہ عورت کھیل میں کیوں اور سیاست میں کیوں ہماری ملک کی سیاست دان شہید بے نظیر بھٹو جس نے اپنی صلاحیتوں کی بناپرا خود کو منوائیا نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ مسلم دنیا کی پہلی وزیراعظم جو ہے وہ بنی اور ان کو بھی ہم نے گولی سے اڑا دیا کیا ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ وہ بہت پڑی دکھی اور ایک باسلائیت خاتون تھی لیکن ہمیں وہ بات بھی حضر نہیں ہوئی سیاست کے اندر آج بھی عورتوں کے ساتھ بے شمار مطلب وہ یسر کہنے کے لیے اور ان کی کوئی پہچان نہیں ہے خود آرہا ان چیزوں سے عورتوں کو آزاد کریں اور عورتوں کو اس نہج پہ لے کریں اپنے ساتھ لے کر چلیں وہ ایسی آزادی کی بلکل تقاضہ نہیں کرتی جو بیرا روی کی طرف یا ایک جنگل کے مطلب کمانین کی طرح کی آزادی اس طرح کی آزادی ہم نہیں چاہ رہے ہیں ہم وہ آزادی نہیں چاہتے لیکن ہم یہ آزادی ضرور چاہتے ہیں کیا کر خدا نے مجھے مکمل انسان بنا کے بھیجا ہے اس ملک کے اندر مشرق سے اٹھنے والا جو سورج ہے وہ اگر امیر غریب اچھے اور برے سب انسانوں پر یکسا اس کی روشنی پڑتی ہے تو پھر ایک عورت کے لیے آج کیوں بنا کے بیٹھے ہیں آئیں آگے بڑھیں اور اس میں ملک میں بسنے والی ان تمام خواتین کی آواز بنیں جو اس وقت اپنے گھروں کے اندر ایک بڑی بیلوس خدمت جو ہے وہ ادا کر رہی ہیں اور ملک کی ترقی میں اپنا بہت اہم کردار ادا کر رہی ہیں لیکن بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے ہم ان رسموں سے ان بولیوں سے ان ایسے امتیازی قوانین سے اور ان روئیوں سے اپنی خواتین کو آزاد کریں جو ان کو آگے بڑھنے سے روکتے ہیں تاکہ ہمارا ملک ایک پائدار ترقی کی طرف جو ہے غمزن ہو سکے آپ سب کا بہت شکریہ پاکستان زندہ بات